ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے غسل کھانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو میری غیرت کوارہ نہیں کرتی کہ جب غسل کھا رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی گیر مرد کے ساتھ مشہول تھی اسے بہت دکھ ہوا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزون کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کتوال تاکرسائی بھی حاصل کر لی ایک دن کتوال کے گھر چوری ہو گئی پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کیڑے مکوڑے نہ کچھلے جائیں وہ شخص فوراں کتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جان کی امان ہو تو ارزک ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے جب تحقیق کی گئی تو مالمسرو کا اسی شیخ سے برامد ہوا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے کہا میرے گھر میں ایک ترخت تھا جس نے مجھے نصیت کی تھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے